اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کی سوڈی میں دناول اینیمل فارم با جا جورول کے سارے کریکٹر کریں گے کہ کون کون سے کریکٹر ہے ان کے کام کیا ہے اس کے علاوہ وہ ری پریزنٹ کس کو کرتے ہیں کیونکہ سارے کریکٹر جو ہیں سمبولک کریکٹر ہے اور اس سے آپ لوگوں کو کوئیسٹن پرپیر کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا چال جائے گا کہ یہ کریکٹر کس کو ری پریزنٹ کرتا ہے کیونکہ سارے سمبولک کریکٹر ہیں ریل کریکٹر نہیں ہے ریل کریکٹر کچھ اور تھے جو ریٹر تھا اس نے سمبولک کریکٹر لیے ان کے اور ان کی خصوصیات ان کو دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو آر ایک کریکٹر کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اگر سٹوڈنٹ دیکھا جائے تو اس میں دو کیٹاگری ہیں کریکٹر کی یعنی ہیومن اینیمالز اگر ان کو مزید ڈیوائیڈ کیا جائے تو چار بنتی ہیں یعنی ہیومنز پیگز ہارس ادھر اینیمالز تو باری باری ہم سب کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے آپ لوگ کو کویسٹن پریپیر کرنے میں بڑی ہیلپ ملے گی کیونکہ آپ لوگوں کو کریکٹر سارے مل جائیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہیومنز ہیومنز ہیں چار کریکٹر ہیں ان کے نام یہ ہیں مسٹر جونز مسٹر فریڈریک مسٹر پلکنگٹن مسٹر ویمپر تو ان کے باری باری ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں مسٹر جونز یہ ہے جی فارمر ہے اس کے علاوہ اونر آف منور فارم ہے منور فارم اصل میں اینیمال فارم کا اولڈ نیم تھا اس کے علاوہ یہ ڈرنکٹڈ پرسن ہے اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کزر کو مسٹر فریڈریک یہ کلیور پرسن ہے اور جیلس ایڈ ہے گریڈی ہے یہ اینیمال فارم کا ایک نیبر ہے نیبر ہے اس کا اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کنٹری کو جرمنی کو ٹھیک ہے اسی طرح مسٹر پلکنگٹن ہے وہ بھی اس کا نیبر ہے لیکن اس کی حابی ہیں اس کی حابی میں آپ دیکھیں گے تو ہنٹنگ اور فشنگ ہے اس کے علاوہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے انگلینڈ کو مسٹر ویمپر ایک لائر ہے وکیل ہے بزنس میں ہے اس کے علاوہ جو مین اس کا کام ہے ان سب کریکٹر جو ہیں ان کے درمیان خاص طرح ہیومین جو کریکٹر ہیں ان کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے نمبر دو پہ انیملز سٹارٹ ہو جاتے ہیں انیملز کریکٹر تو سب اس پہلے ہم پگز کو ڈسکس کریں گے فور پگز ہیں جس میں اوڈ میجر نیپولین سنو بال اور سکیلر اوڈ میجر سب اس پہلے دیکھیں گے اوڈ میجر وائس ہے سیانہ ہے فلسفر ہے اس کے علاوہ سپیکر اچھا ہے اور یہ جو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ کارل مارکس کرتا ہے کارل مارکس بھی اپنے دور کا ایک بڑا فلسفر ہوا ہے تو کارل مارکس دکھنے جائے اس نے اس کو نام دیا اوڈ میجر کا ریٹر نے نمبر دو نیپولین یہ ایک لیڈر ہے بڑا بڑا لیڈر ہے اور پگ ہے یہ بھی اور ڈکٹیٹر بن جاتا ہے آخر پہ ریپریزنٹ کرتا ہے جوزف سٹیلن کو آگے آتا ہے تیسے نمبر پہ سنو بال یہ بھی پگ ہے یہ بھی لیڈر ہے سنو بال اور نیپولین جو انہیں اپوزیٹ دونوں لیڈر تھے اور گوڈ سپیکر ہے یہ بہت اچھا اس کے علاوہ سمبولو کریکٹر ہے ٹرسکی کا اس کے علاوہ نمبر فور ہے سکویلر یہ پگ ہے پراپو گنڈا مشینری آف ریشن ریپ پریس ہے یعنی پراپو گنڈا کا کام کرتا ہے نیپولین کی جو پلیسز ہیں ان کو ڈیٹیل ان کی وضاعتا ہے ان کو ایکسپلین کرتا ہے جنوروں کے سامنے ٹھیک ہے یہ چار پگز ہیں جو مطلب سناول میں بتائے گئے ہیں یہ کریکٹر ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہارس کی آتا یہ بھی یعنی معلوم ہے نیکن ہم نے کیٹاگری کے حساب سے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز واضح رہیں ہارس میں دیکھیں تو بوکسر ہے کلاور ہے اس کے علاوہ مولی ہے ٹھیک ہے یہ تین کریکٹر ہیں ہارس میں تو بوکسر کو ہم پڑھتے ہیں بوکسر کاٹ آس ہے اس کے علاوہ یہ بڑا طاقتوار ہے اس کے بعد اپنے فارم سے یہ بڑا لائل ہے اور اس کے دو موٹوز ہیں یعنی زندگی کے دو اصول ہیں یہ کہتا ہے کہ تو یہ جو ریپریزنٹ کرتا ہے ورکنگ کلاس آف رشیہ کو کرتا ہے ٹھیک ہے کام کرنے والے جو عوام ہیں ان کو کرتا ہے اگہ تاکھ لوگر یہ فیمیل میر ہے ٹھیک ہے یعنی گوڑی ہے کارٹ آس ہے اس کے علاوہ یہ بوکسر کی بڑی اچھی فرینڈ ہے اس کے علاوہ یہ بھی پیٹریاترک ہے لائل ہے ہارڈ ورکر ہے یہ ریپریزنٹ بھی کرتی ہے ورکنگ کلاس آف رشیہ ٹھیک ہے یعنی جہاں بھی آپ نے سیمبولک کریکٹر آپ نے ڈیفائن کرنے ہے کوئسٹن میں یہاں سے آپ لوگوں کو سارے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو تیسے نمبر پہ مولی یہ بھی فیمیل میر ہے اور لگزری لائی پسند کرتی ہے کام نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ دیپریزنٹ کرتی ہے وائٹ رشیان کو یعنی اپر کلاس کو سیٹی کی اپر کلاس کو اس کے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ادھر انیمالز جو کسی گھٹے گھری میں تو نہیں آتے خاص لیکن یعنی ہیں انیمالز تو وہ بھی آپ لوگوں کو چھے ملیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ادھر انیمالز میں سب سے پہلے ڈاگز آتے ہیں یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں نمپولین سیکرٹ پولیس یہ ان کی تداد نائن ہے ٹھیک ہے یہ سیکرٹ پولیس کے طور پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے خفیہ جنٹ ہیں تو آگے ہی شیپ انہوں سینٹ ہے یہ اس کے علاوہ پیگز انہیں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلینڈی فالو بھی کرتے ہیں ان کو مرلی یہ گوٹ ہے ٹھیک ہے یہ پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ شارپ مائنڈڈ ہے بنجامن اس کا کردار بہت امپورٹنڈ ہے یہ ڈنکی ہے زندگی کے بارے میں یہ بڑے عجیب سے خیارات رکھتا ہے فلسفر کہہ لیں اس کو اور یہ لائل انیمال ہے اور بوکسر کا فرینڈ ہے یہ سمبولک جو ہے اس کا یہ سمبولائز کرتا ہے میڈر کلاس آف سسیٹی ٹھیک ہے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کام کرنے والوں کو ریپرزنٹ بھی کرتا ہے آگے آتا ہے پیجنز یہ مطلب کام کرتے ہیں نیوز کا ٹھیک ہے جو بگاوت آ جاتی ہے جب جنوار قبضہ کر لیتے ہیں یہ خبریں دوسرے مطلب جگہ پہ پچھاتے ہیں موسز ہیں یہ جی ریون ہیں ریلیجن لیڈر ہیں ٹھیک ہے یہ ریلیجن کا کام سمبالتے ہیں چرچ کا کام سمبالتے ہیں تو ابھی آپ کا ہم نے چار کریکٹر ڈسکس کی ہے باری باری ٹھیک ہے ہر کریکٹر کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو ان میں موسٹ ایمپورٹن کریکٹر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پیپر کے والے سے کریکٹر سکیچ یاد کرنا چاہیں تو ان کا ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو پیپر کے والے میں سے ان میں سے ضرور آ جاتا ہے اکثر آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ بتا دیتا ہوں ہیومینز میں مسٹر جونز کا کریکٹر کر لیں پگز میں آپ سنوو بال نیپولین دونوں کا کر لیں اس کے علاوہ ہارس میں بکس کا کر لیں کلوبر کا بھی کر لیں اس کے علاوہ جو ادھر انیمال ہے اس میں بینجامل کا کر لیں اور اس کے علاوہ انڈ پہ آپ اورڈ میچر کر لیں ٹھیک ہے باقی بھی آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ہے اس کے علاوہ میں نے کوئسٹن انیمال کے امپورٹنٹ بتائی ہوئے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے